اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہلِ بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل آج ہم ایک انڈے پر عمل کریں گے جو بہت ہی مجرب ہے اللہ والو یہ ایسا عمل ہے جو یقیناً آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دے گا تمام تکلیفوں کو ختم کر دے گا تمام دکھوں سے نجات ملے گی آپ کی زندگی کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آئے گا آپ کی غربت ختم ہو جائے گی رزق میں فروانی ہوگی اگر آپ پر کسی نے جادو کروایا ہے وہ جادو بھی ختم ہو جائے گا آپ پر یا آپ کی فیملی پر اگر سایا ہوگا یا کوئی اسے بھی اثرات ہوں گے یا پھر کسی بھی طرح کے جن یا جنات نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے جن یا جنات کا آپ کے گھر میں آنا جانا ہوگا تو وہ بھی اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ختم ہو جائے گا حتیٰ کہ کسی بھی قسم کی پریشانی ہوگی قرآن کریم فرقان حمید کے اس چھوٹے سے وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام تر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ساری پریشانیاں منٹوں میں ختم ہوں گی آپ خود دیکھیں گے آپ کی غربت کیسے ختم ہوئی ہے اگر آپ کے بچوں کے اچھے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں اور اچھا رشتہ نہیں مل رہا رشتوں میں کسی قسم کی رکاوٹ یا پھر بندش جادو کے ذریعے لگا دی گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے آپ اچھا اور نیک رشتہ آپ کے گھر بیج دیں گے تاکہ آپ اپنا فرض ادا کر سکیں اور اگر آپ میں کوئی بہن بھائی بے اولاد ہیں تو اللہ رب العزت اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ اور نیک فرما بردار اور صالحہ اولاد عطا فرمائیں گے عمل کے تفصیلی اور مکمل طریقے کی طرف آنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں اور عمل کو سن لیا کریں اور سمجھ لیا کریں تاکہ گلتی کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے اور روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبکرائب کر لیں کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو عمل کی اجازت مل جائے علاو علاو چھوٹی سی گزارش ہے آپ ویڈیو کو اگر ایک بار سمجھ نہیں آتی تو دوسری بار دیکھ لیا کریں اگر دوسری بات بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ تیسری بار دیکھ لیا کریں لیکن بار بار ہمیں میسج اور ویڈس ایپ کر کے کالز کر کے پریشان مت کیا کریں آپ سے ریکویسٹ ہے تو علاو علاو آتے ہیں عمل کے تفصیلی طریقے کی طرف آپ نے پاک ساف حالت میں باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے اور پاک ساف ہو کر بیٹھنا ہے علاو علاو بعد نماز عشاء تنہائی والی جگہ پر بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے جہاں پر اندھیرہ ہو بلکل ہلکی سی روشنی ہو پھر پاک ساف جگہ ہو وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی سب سے پہلے آپ نے اپنا حسار کر لینا ہے بہت ساری ویڈیو میں میں نے حسار کا طریقہ بتایا ہے تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار آیت الکرسی تین بار چاروں کل پڑھنے ہیں تین تین بار آپ نے پھر تین بار درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر پھوک مار لینی ہے اور پورے دسم پر پھیر لینا ہے تو یہ ہو گیا ہے آپ کا حسار اس کے بعد آپ نے ایک انڈا لینا ہے انڈا ثابت انڈا آپ نے اُبلا ہوا نہیں لینا ہے کچھا انڈا آپ نے لینا ہے اور انڈے کا رنگ جو ہے وہ بلکل سفید ہونا چاہیے آپ نے دیسی انڈا نہیں لینا کیونکہ اس کا رنگ تھوڑا زردی مائل ہوتا ہے آپ کو سفید رنگ کا انڈا چاہیے اور ایک کالا مارکل آپ نے لینا ہے اور ایک کالا کپڑا آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے کالا کپڑا آپ نے استعمال شدہ نہیں لینا نیا کپڑا آپ نے دکان سے منگوانا ہے اتنا کپڑا ہو کہ جس میں آپ انڈے کو باندھ کر اوپر سے گرا لگا سکیں اور اس کے بعد آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے انڈے کے اوپر اور ایک مرتبہ آپ نے سورے لہب پڑھنی ہے سورے لہب اپنے اس انداز سے پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ ابی لہب و تب ما اغنعنهما لہو و ما کسب سیسلا نارنزا تلہب و امرأتهو حمالتل حقب فی جیدیہا حبل ممسد آپ نے جیسے ہی سورت پوری ہو تو انڈے کے اوپر کالے مارکل کے ساتھ آپ نے کراس کا نشان لگا دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری مرتبہ سورے لہب پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدہ بی لہبی و تب اور پوری سورت کرنے کے بعد آپ نے انڈے پر دوسرا کراس کا نشان لگا دینا ہے اسی طرح اللہ والو آپ نے سورے لہب پڑھتے جانا ہے اور انڈے پر کراس کا نشان لگاتے جانا ہے جب تک آپ نے صورت پڑھنی ہے اور کراس لگانا ہے جب تک پورا انڈے پر پورا انڈا بھر نہ جائے کراس کے ساتھ آپ نے پڑھتے جانا ہے اور کراس لگاتے جانا ہے یہاں تک کہ پورا انڈا جو ہے وہ کراس کے نشان سے بھر جائے آخر میں آپ نے پھر سات مردبہ درودے پاک پڑھنا ہے اور انڈے پر پھوک مار دینی ہے اللہ والو آپ نے عمل شروع کرنے سے لے کے عمل کے مکمل ہونے تک اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور انڈے پر پھوک مارنی ہے یعنی کہ دم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انڈے کو سات مرتبہ اپنے اوپر سے وارنا ہے اور اگر آپ جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں اپنی پوری فیملی کے لیے تو پوری فیملی کے جتنے بھی میمبر ہیں سب کے اوپر سے آپ نے سات سات مرتبہ انڈے کو وارنا ہے ایک بندے کے اوپر سے آپ نے سات مرتبہ وارنا ہے انڈے کو وارتے وقت آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جانا ہے اور انڈے کو وارتے جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس انڈے کو اپنی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ انڈا چھت پر نہیں ہے غائب ہو چکا ہے جیسے ہی انڈا غائب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں جادو نظرِ بد کا بندش کا سب کا خاتمہ ہو جائے گا اور اگر آپ نے اس انڈے کے عمل کو کاروبار کی بندش ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو اپنے اوپر سے وارنا نہیں ہے بلکہ آپ نے کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے کاروبار والی جگہ پر ایک رات کے لیے رکھ دینا ہے کاروبار چاہے آپ کا کوئی بھی بزنس ہے آپ کا آفیس ہے آپ کی دکان ہے آپ کی کام والی کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر آپ نے کالے کپڑے میں باندھ کر پوری رات کے لیے رکھ دینا ہے اور صبح مو اندھیرے اٹھ کر آپ کو کوئی دیکھے نہ مو اندھیرے آپ نے اٹھنا ہے اور انڈے کو نہر میں یا کومے میں یا کسی بھی چلتے ہوئے پانی میں پھینک دینا ہے انشاءاللہ ہوتالہ پانی کے ساتھ انڈا نہیں بہے گا بلکہ آپ کی تمام ترپریشانیاں بہ جائیں گی ہر قسم کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اللہ والو یاد رہے کہ کالا کپڑا جو ہے وہ آپ نے نیا لینا ہے پرانے کپڑے میں انڈا ہرگز نہیں باندھنا تو اس طرح سے آپ کی تمام ترپریشانیاں جو ہیں وہ پانی میں بہ جائیں گی اور آپ کے گھر میں سکون ہو جائے گا رشتوں کی بندش کاروبار کی بندش جادو جنات کا معاملات کوئی بھی آپ پہ نظر بد کے اثرات کچھ بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ ہوتالہ وہ پانی کے ساتھ بہ جائیں گے وآخر و دوانا الحمدللہ ربیلہ